سیتر رام دوستو وائی پی جو لاغ میں میں جوتی شرمہ آپ کا ساغت کرتی ہوں آپ سب کیسے ہیں آئی ہو پا بلکہ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہاروں پر بننے والی کچھ مٹھائیاں اور یہ ہے میں بنا رہی ہوں گھیے کے برفی میں نے اس میں لیا ہے ایک گھیا اس کو پہلے چھیل لیا ہے اور دھولیا ہے اور قدو گس کر لیا ہے اور اس کو کوکر میں رکھ دیا ہے اوبلنے کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال کی اس میں تین سے چار سیٹی میں نے لگوائی ہیں اب اس کو ہم نے اوپن کر لیا ہے جب اس کی کوکر میں سے گیس نکل گئی ہے پھر اس کو اس چھلنے میں نکال لیا ہے تاکہ اس کا جو پانی ایکسٹر پانی ہے اسے آپ نکال سکیں اور اس کے بعد قڑائی رکھ دیا ہے گیس پہ اس پہ ایک چمچ کے قریب ہم نے گھیر کر دیا ہے تاکہ ہم اس میں گھیے کو بھون سکے جب یہ گھی گرم ہو جائے گا تب اس میں ہم گھیے کو ڈال کر اچھے سے بھونیں گے جو بھی اس کا تھوڑا بہت پانی ہے جب تک وہ ختم ہو جائے گا تب تک اس کو ہم بھونتے رہیں گے تاکہ اس میں ٹیسٹ اچھا آئے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ گھیے کو قدو کس کر کے ڈاریکٹ دودھ میں بھی بھون سکتے ہیں لیکن اس میں بہت ٹائم لگتا ہے اور ٹیسٹ بھی سیم ایسا ہی آتا ہے تو اس طریقے سے ایزی بھی ہو جاتا ہے اور جلدی بھی بن جاتا ہے اب جب گھیا اچھے سے بھون گیا ہے اس کا سارا پانی بلکل ختم ہو چکا ہے تو اس میں ہم نے چینی ڈال دی ہے ایک گھیا ہے تو بلکل تھوڑی سی چینی ڈالی ہے بلکل مطلب آدھی کٹوری کی بھی آدھی ڈالی ہے اس کو ہم نے چینی ڈالنے کے بعد وہ پانی سا چھوڑ دیتی ہے تو اس کو بھی ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے جب تک اس کا پانی ختم نہیں ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں تین سے چار الائچی کوٹ کے ڈال دی ہیں اور وہ الائچی ڈالنے کے بعد اس میں ہم نے خوا ملا دیا ہے ایک گھیے میں کم سے کم بھی ہم نے دو سو گرام کے قریب خواہ ڈالا ہے خواہ اس میں جتنا زیادہ ڈالیں گے اتنا ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اور خواہ ڈالنے کے بعد ہم کو گیس زیادہ دن نہیں جلانی ورنہ یہ میلٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نے گیس بند کر دی ہے اور ہماری برفی ریڈی ہو چکی ہے ایک پلیٹ لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا گھی لگائیں گے گھی لگانے کے بعد اس کو ہم اچھے سے اس میں فیلا دیں گے دیکھیں میں نے پلیٹ لے لی ہے اور اچھے سے اس کو ہم نے فیلایا ہے تاکہ جب اس کی ہم برفی نکالیں تو وہ ایزیلی نکل جائیں اور پلیٹ میں چپکے نہ ویسے تو اس کو ایسے بھی گرمہ گرم ایسے بھی کھایا جا سکتا ہے کٹوری میں کر کے لیکن مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا تو میں نے اسے پلیٹ میں رکھ دیا ہے ایسے برفی کے طرح سے میں اس کو بناوں گی اور اس کو نا جبھی تھنڈی ہو جائے گی تھوڑا سا ٹیمپریچر اس کا کم ہو جائے گا تو اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی سیٹ ہونے کے لیے اور یہ ایک دم سوفٹ بنے گی پہلے میں سوچ رہی تھی ایسے کروں لیکن میں نے اس کو پورا گول گول ایسے فیلا دیا تھا کیونکہ سائٹ کے پیس اچھے سے نگٹتے یہ دیکھیں ہماری گھیہ کی برفی تیار ہو چکی ہے اب اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا فریج میں بھی سیٹ ہو کے پوری طریقے سے تیار ہو چکی ہے اب اس کو میں کاٹ رہے ہیں وہ کافی ایزی لی کٹ جاتی ہے کیونکہ کھوا ہے اس میں کافی ہے تو یہ سوفٹ ہوتی ہے کھانے میں تو اتنی ٹیسٹ ہی ہوتی ہیں بہت زیادہ آپ اس کو جنوانشنی پیر رکشہ بندن پر بنا سکتے ہیں اور گھر کی تیار کی ہوئی مٹھائی ہے صحت کے لیے بھی اچھی ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھی ہے آپ چاہیں تو اس میں ڈرائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے کاجو کشمیش یہ سب لیکن مجھے اتنی پسند نہیں ہے تو میں نے کھالی الائچی ڈالیا کیونکہ الائچی کی خوش مجھے بہت اچھے لگتی ہے اور یہاں پہ ہماری گھیہ کی برفی تیار ہو چکی ہے آئیے آپ بھی کھالی جی یہ دیکھیں کتنی اچھے پیس نکل رہے ہیں اس کے بعد بنائی تھی میں نے گولے کی برفی یہاں پہ میں نے گولے لیے ہیں اور مکسی میں چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کو پیس لیا ہے آپ اسے کس بھی سکتے ہیں لیکن جب اس کو کھاتے ہیں تو وہ داتوں میں فستا ہے اس لئے میں نے اس کو مکسی میں پیس لیا لیکن ملکہ چھوٹے چھوٹے پیس کر رہے ہیں تاکہ آپ کے جو مکسی ہے وہ خراب نہ ہو اور میں نے اس کو برادہ بنا لیا ہے اس کے بعد میں نے دو گولے کی برفی بنائی تھی اس میں پونہ گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اس کے بعد میں نے جو یہ کٹوری آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ پوری کٹوری بھر کے چینی ڈالیا ہے اس کی کلپ میر سے بنانی رہ گئی تھی یہ کتنی اچھی بن چکی ہے اور آپ اس کو ایسے چیک کر سکتے ہیں ایسے فنگر بھر کر کے ایسے ایک تار کی یہ بن گئی ہے اور کٹوری میں بھی ڈال کے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے جم جائے تو چاشنی آپ کی ریڈی ہے اس کے بعد میں نے برادہ بنایا تھا گولے کا اس میں آپ خوئے کو مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد جب یہ چاشنی تیار ہو گئی ہے تو اسے جلدی جلدی ملانا ہے تاکہ یہ چاشنی جمینا جتنی سپیڈ میں آپ ملا سکیں اچھے سے بلکل اچھے سے اس کو ملانا ہے تاکہ چاشنی کھوا اور گولا اچھے سے مکس ہو جائے جو ہم نے پہلے گرائنڈر میں کر کے رکھ رکھا تھا گولے کا برادہ بنا کر رکھ تھا کھوئے کو ہم پہلے ہی ملا کر رکھیں گے یہ ساری چیز پہلے تیار کر رکھیں گے تاکہ جیسے چاشنی تیار ہو تو ہم اس کو کڑھائی میں ڈال دیا اور اس ٹائم میں نے گیس بند کر دی ہے اور اسے اچھے سے سپیڈ میں جلدی جلدی ملائیں گے ورنہ چاشنی جم جاتی ہے اور یہ بھی کافی سوفٹ بندتی ہے کیونکہ کھوا بھی میں نے اس میں بھی کافی ڈالا ہے مجھے کھوئے کی برفیاں جیادہ اچھے لگتی ہیں اور جب یہ ریڈی ہو جائے گی تو ایک تھالی میں ہم نے اچھے سے گھی لگا لیا ہے تاکہ اس سے بھی برفیاں آسانی سے نکل سکیں اور اس سارے اس کو یہ تکھی گیس بند ہوئی پڑی ہے اچھے سے میں نے اس چمچے کی سائتہ سے اس کو ایسے ٹیپ ٹیپ کر کے جو مالی آئے کیونکہ یہ گرم تھی ہاتھ میں لگایا جا رہا تھا اور اس کو فریز میں میں نے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا سیٹ ہونے کے لیے جب یہ روم ٹیمپریچر پر آ گیا تھا مطلب یہ یہ گرم تھا تب نہیں رکھا تھا فریز میں جب یہ تھنڈا ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے پیسز کٹ کر لیے ہیں اور ایزیلی کٹ گئے ہیں اور ایزیلی اس میں سے نکل گئے ہیں اور بہت ہی سوفٹ اور بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے آپ جرور اس رکھشابندن پہ یا جنماشنی پہ ان برفیوں کو بنانا اور مجھے بتانا کہ آپ کوئی کیسی لگی یہ دیکھیں پیسیز دیکھوں کتنے اچھے نکل کے آ رہے ہیں یہ دیکھئے اور یہ برفیاں میں نے اپنی ممی سے بنانے سیکھی تھی اور یہ کافی ٹیسٹی لگتی ہیں تو میں تو اسی طریقے سے بنا لیتی ہوں اور بجار سے جو ہم لے کے آتے ہیں وہ کافی مہنگی بھی ہوتی ہے اور ان کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہوتا بتانی کیسی ہوتی ہیں لیکن آپ اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں تو وہ ٹیسٹ میں بھی اچھی ہوتی ہے اور ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے یہاں پر میری دونوں برفیاں گھی اور گولے کی تیار ہو چکی ہے آپ بتانا آپ کو کیسی لگی اور آپ بھی ان کو تیوہروں پر بنانا اسی کے ساتھ لیتے ہیں آپ سے بھی داسی تیارام دوستوں